الحمدللہ رب العالمین وردوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئیکہم الصادقون والذین تبوؤ الدار والایمان من قبلهم يحبون من حاجر اليهم ولا يجیدون فی صدورهم حاجة مما اوتو ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن یوق شح نفسه فالئیکہم المفلحون والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الوحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربش راہ لی الصدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر اتبار کو دوپیر تین بجے ہمارا اس سسلوار قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اولا یہ سسلہ قرآن کراچی میں کارساز کے علاقے میں برسوں سے جاری رہا اور پھر کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے موقوف ہوا تو اس کو ہم نے اب آن لائن درس کی صورت میں شروع کیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم کے اٹھائیس پارے کا مطالعہ جاری ہے اور صورت الحشر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں صرف دہرالیتے ہیں کہ صورت الحشر کے آغاز میں مال فی کا تذکرہ آیا تھا یعنی غضو بنو نظیر کے حوالے سے رہنمائی عطا ہوئی اس پر تفسر عطا ہوا یہود کے قبیل بنو نظیر کے خلاف جو اخدام ہوا اس کے بارے میں رہنمائی عطا ہوئی اور ایک خاص معاملہ مال فی کا یعنی وہ مال کے جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو میسر آ جائے وہ مال مسلمانوں کو میسر آیا الحمدللہ اور اس کو مال فی کہا گیا اب اس مال فی کی تقسیم کے حوالے سے رہنمائی ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے آخر میں ہم نے پشلی مرتبہ آیت نمبر سات کا مطالعہ کیا تھا جس میں بڑی اہم ہدایت اس تعلق سے بھی آئی تھی کہ اسلامی تعلیمات جو معیشت کے حوالے سے ہیں ان کا ایک بڑا پیارا اصول کیا ہے دولت تمہارے چند افراد جو کہ عمرہ ہیں امیروں کے درمیان مقیت یعنی محدود ہو کر نہ رہ جائے تو اسلامی نظام معیشت کا ایک بڑا قیمتی اصول بھی ہمارے سامنے آیا اور ساتھ ہی آئے تمہیں ساتھ میں ہم نے اطاعت رسول کے حوالے سے ایک بڑے اہم مقام کا مطالعہ کیا رسول علیہ السلام جو تمہیں دیں جس بات کا حکم دیں وہ لے لو اسے مانو اس پر عمل کرو رسول علیہ السلام جس بات سے تمہیں روک دیں منع فرما دیں اس سے روک جاؤ اور باز آ جاؤ تو پشلی نشست میں ہم نے الحمدللہ سور حشر کی آیت ہمارے ساتھ کا جب مطالعہ کیا تھا تو یہ اہم نکات ہمارے سامنے آئے تھے اب ذکر آ رہا ہے کہ یہ مال فیق کن لوگوں میں تخصیم ہوگا پشلی آیت میں بھی ذکر تھا کہ اس کا ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور محتاج مسلمان ضرورت مسلمان ان کی حاجات پر بھی خرچ ہوگا اور رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں پر بھی خرچ ہوگا یہ ایک تخصیم کا حصہ تھا یعنی کہاں کہاں مال فیق تخصیم ہوگا ایک ذریعہ یا یوں کہیے کہ ایک حصہ تو یہ تھا جو پشلی آیت میں آیت ساتھ میں ہمارے سامنے آیا آج جو ہم تین آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں انشاءاللہ سور حشر کی آیت آیت آمبر آٹھ اور نو اور دس ان میں مہاجرین کا ذکر بھی آئے گا انسار کا ذکر بھی آئے گا اور پھر پوری امت مسلمہ کا ذکر آئے گا یہ مال فیق کا معاملہ یہ بڑا یونیورسل نوعیت کا ہے کہ اس میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے نبی مکرم علیہ السلام کا دور مبارک تھا مہاجرین اور انسار صحابے کرام ان کا بھی ذکر ہے اور بعد میں آنے والی امت امت مسلمہ مسلمانوں کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں صورت الحشر کی آیت نمبر آٹھ سے قرآن حکیم کا اٹھائیسہ پارہ ہے اور صورت الحشر کا صورت نمبر ففٹی نائن ہے انسٹھ اور صورت الحشر کی آیت نمبر آٹھ سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس مقام پر ارشاد ہوا لِلْفُقَارَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِمْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ان مہتاج مہجروں کے لیے بھی حصہ ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے محروم کر دئیے گئے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اور وہ نصرت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہی لوگ سچے ہیں اس ایک آیت میں کئی نکتے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بات فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِمْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مالِ فیمِ سے حصہ ان مہتاج مہاجروں کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں سے اور مالوں سے محروم کر دیا گیا پہلی بات حجرت کا معاملہ ہمارے علم میں ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے صحابے کرام نے آپ کے حکم پر آپ کے ساتھ حجرت فرمائی ہے حجرت مدینہ سے ہم سب لوگ واقف ہیں آسان بات تو نہیں ہے اپنے گھر کو اپنے محلے کو اپنے شہر کو اپنی جائدات کو اور اپنے مال کو اور اپنے اسباب کو اور اپنے رشداروں کو ان سب کو چھوڑ جانا ان سب کو چھوڑ جانا رب کی رضا کی خاطر یہ حجرت کا معاملہ ہم اس سے واقف ہیں تو یہ مہاجرین صحابہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبی کہا ان کا تذکرہ ہو رہا اس مقام پر ایک مقتہ احل علم نے اور فقہاں نے بیان فرمایا یہاں فقراء کا لفظ آیا ہے لیکن اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے جو تخصیم فرمایا مال فیقو تو یہ فقراء کا ذکر تو کیا البتہ یہ مہاجرین چاہے وہ فقراء ہوں یا دروائس بس ان کا مہاجر ہونا یہی کفائد کر جائے گا البتہ جو مہاجر حجرت کر کے آئے تھے ان کا اکثر کا معاملہ تو یہی تھا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آ چکے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آ چکے اپنی جائدات کو چھوڑ کر آ چکے اس تعلق سے فقیر کہا گیا کہ جب وہ حجرت کر کے گئے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے پاس مال و اسواب کچھ بھی نہیں ہے البتہ یہ حجرت کر کے آ گئے ہیں مدینہ طیبہ میں آباد ہو گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے کاروباری سسنے بھی شروع ہوئے ہوں گے آپ کے علمیں ہیں حجرت کے واقعات ہم نے پڑھیں ایک ایک انسار نے کہا اپنے بھائی سے مہاجر بھائی سے وہ جو مواخات کا رشتہ برادر ہوت کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا کہ یہ آدھا کھیت تم لے لو آدھا کھیت میرا انساری بھائی اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے یہ آدھی دکان تمہاری یہ آدھی دکان میری ہے یہ ایک دکان تمہاری یہ ایک دکان میری تو اس طریقے پر کچھ نے ان کو میسر آیا لیکن جو مہاجر حجرت کر کے آگئے اب وہ فقیر بھی ہوں یا نہ ہوں ان کو مال فہمے سے حصہ ملے گا یہ تفصیل فقہان ہے مفسرین نے بیان فرمائی تفاصیل میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے فرمایا کہ ان محتاج مہاجروں کے لیے بھی حصہ ہے جو نکالے گئے ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے محروم کر دئیے گئے کہے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں یہ گھر بار کو کیوں چھوڑا اللہ کی رضا کے خاطر اہم ترین بات کیا ہے سورہ نعام کے آیت میں ایک سو باسٹھ ہے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے تو ایک بندہ مومن اپنی جان اپنا مال اپنا گھر اپنی جائدات اپنا شہر اپنا وطن اپنی مٹی اپنی زمین اس کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح دیتا ہے اللہ کا تقادہ تھا ایک خطے میں مکہ مکرمہ میں ایمان کے تقادہ پر عمل کرنا دشوار مشکل ہو گیا تو اللہ تو سبحانہ وتعالی نے یسری بھی یعنی مدینہ طیبہ کا راستہ دکھا دیا وہاں کی کھڑکی کھول دی اب یہ ہجرت ہو رہی ہے کس کے لیے یبتغون فضل من اللہ ورضوانا واللہ تعالی کا فضل اور اس کی رزا چاہتے ہیں بہرحال مائیگریشن تو آج بھی بہت کچھ ہو رہی ہیں یعنی گھر بار کو چھوڑنا ایک خطے کو ایک ملک کو چھوڑ جانا اکثر و بیشتر اس میں مٹریل موٹیوز ہوتے ہیں مادی فوائد کا حصول ہوتا ہے بیتر لیونگ سٹینڈرڈ مقصود ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ یہ عجور السواب کا معاملہ تو نہیں وہ حجرت جو اللہ کے لیے ہو اس کے رسول علیہ السلام کے خاطر ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول کے تقادوں کے مطابق ہو وہ حجرت ہے جو اللہ کی رحمے شمار کی جائے گی مشہور حدیث ہے نا انما لعمالو بن نیاد مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ عمال و نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّمْرِ اِمَّا نَوَا اور بندے نے جو نیت کی ویسی اس کو عجر ملے گا آگے ذکر آتا فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس نے حجرت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف شمار ہوگی اور کسی نے دنیا کے مفادات کی خاطر حجرت کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تو اس کی حجرت وہیں شمار کی جائے گی یہاں ان پیارے مہاجر صحابہ کی عظمت کو اللہ بیان فرما رہا ہے يَبُتَغُونَ فَضُلَ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ وَاللَّهِ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری اور دکھاوا شو آف کرنا اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نصرت الہی سے کیا مراد ہے یہاں پر اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد اللہ کے دین کے مدد کرنا یہ نکتہ سورہ صف میں ہم تھوڑے عرصے میں پڑھیں گے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان والو سے سورہ صف کی آیت امبر چودہ میں يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا اَنصَارُ اللَّهُ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے نصرت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ اللہ کے نصرت سے مراد کیا ہے اسی سورہ صف میں آگے چل کر ذکر آتا ہے جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین اپنے ساتھوں سے کہا من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف قول الحواریون نحن انصار اللہ ان کے حواریین ان کے ساتھوں نے کہا ہم اللہ کے نصرت کرنے والے ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے مددگار ہیں حاصل کلام اللہ کے رسول کی مدد کرنا مراد اللہ کے رسول کے مشن میں شامل ہونا یہ اللہ کے نصرت ہے یہ اللہ کے رسول کے نصرت ہے قرآن حکیم میں ہم پڑھ چکے سورة الحدید میں وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا مجزات اتا فرمائے کتاب اتا فرمائی شریعت اتا فرمائی لِيَقُومَ مَنْ نَاسُ بِالْقِسُ سورة حدید کے آیتن پر پچیس میں ہم نے مطالعہ کیا تھا تاکہ انسانیت قص پر عدل پر قائم ہو جائے وَانْزَلْنَا الْحَدِید فِي بَعْسٌ شَدید وَمَنَا فِعُلِمْ نَاسُ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے لوہبی بنایا ہے لوہبی عطا کیا ہے اور اس میں جنگ کی شدید صلاحیت بھی ہے اور لوگوں کے لئے اور بھی فائدے ہیں یہ حق و باطل کا مارکہ سجے گا اور باطل پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کبھی طاقت استعمال کرنا ہوگی باطل نظام کو جڑ سے اکھار دینے اور ختم کر دینے کے لئے کبھی طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے گا اور اس سب کے لئے اللہ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُورَهُ بِالْغَيبِ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر فرماتے اس بات کو واضح کردے اس بات کو کون غیب میں رہتے ہوئے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نصرت کرتا ہے پاش دین کے لئے جد و جہد کرنا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لئے جد و جہد کرنا یہ ہمارے کانتوں پر ذمہ داری ہے ان پیارے صحابے اکرام نے تو یہ کام کر کے دکھایا اللہ تعالی ان کے تاریح بیان فرمارے محاجرین صحابے اکرام کی وَيَمْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ نصرت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں دین کے خاطروں نے حجرت کی دین کے لئے سب کچھ قربان کرنے کو تیار میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی آگے اللہ تعالی گواہی دے رہا ہے ان کے بارے میں اولائکہم الصادقون یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں یہ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یہ ایمان کے تقاضب پورا اترنے کے اعتبار سے سچے ہیں ان کے ایمان کی گواہی رب العالمین دے رہا ہے یہ مہاجر صحابے کرام رضی اللہ تعالی عن وجمعین ان کے ایمان کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرما رہا ہے اولائکہم الصادقون یہی سچے ہیں اللہ تعالی ان پیارے صحابے کرام جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابے کرام ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو نکتہ حجرت کے حوالے سے آیا کہ تمہاری ذات تمہارا گھر تمہارا مال تمہاری جائدات تمہارا کاروبار تمہاری دکان تمہارا کیریئر تمہارا پروفیشن تمہارے رشتے ناتے یہ ہیچ ہیں یہ کم تر ہیں اللہ سبحان و تعالی کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے مقابلے میں اللہ تعالی وہ بات جو قرآن بیان فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت عمر 164 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جلو ایمان لائے ان کی شدید ترین سف سے بڑھ کر محبت وہ اللہ سبحان و تعالی کے لیے ہوتی ہے یہ مہاجرین کا بیان ہوا ان کا بھی حصہ ہے مال فیمے سے اب اگلا بیان انسار مدینہ کے تعلق سے آ رہا ہے فرمایا والذین تبوئ الدار والایمان من قبلہم اور وہ لوگ یعنی انسار جو اس گھر مراد مدینہ میں ان سے قبل مقیم رہے اور ایمان میں پختہ ہیں یحبون من حاجر علیہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف حجرت کی یعنی یہ انسار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُو اور جو کچھ ان کو یعنی مہاجرین کو عطا کیا گیا اس سے اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنے اوپا دوسروں کو اختیار کرتے ہیں وہ اپنے اوپا دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ خَا وہ خود کتنے ہی تنگی میں کیوں نہ ہوں کتنے ضرورت میں کیوں نہ ہوں وَمَنْ يُوْقَ الشُحَ نَفْسِهِمْ اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے یہ آیتِ قریمہ سورہ حشر کے آیت نو ہے جس میں مہاجرینِ مدینہ انصارِ مدینہ کا تذکرہ آ رہا ہے وہ معاخات کا رشتہ ذہن میں لے کر آئیے یسرب مدینہ النبی بنا یسرب پرانا نام مدینہِ منورہ کا مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں کچھ ان کے پاس نہیں ہے اور یہ انصارِ مدینہ نے ان کا استقبال کیا یہی انصارِ مدینہ جب مکہِ مکرمہ میں بیتِ اقبع ثانی ہو گئی نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو اس موقع پر دعوت دے کر آئیتِ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ہمارے یہ تشریف لے آئیے ان کی دعوت پر حضور اب تشریف لائے ہیں اللہ کا حکم بھی آ گیا اور یہ مہاجرین بھی ہجرت کر کے یہاں انصار کے پاس آ گئے اور ان انصار نے واقعتاً نصرت کا مدد کرنے کا پورا حق عدا کیا ہے اور جیسے کہ اشارہ پہلے بھی ہوا معاف کیجے گا کسی کے پاس دو گھریں تو ایک گھر اپنے بھائی کو دے دی ہے مہاجر بھائی کو مہاخات کا رشتہ ہوتاً ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کا انصاری صحابی کا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے آپس میں رشتہ قائم کر دیا ذرا غور فرمائیں یہ رشتہ زمین و آسمان اس کے بعد کبھی نہ دیکھا ہوگا کیا کیا شان وہاں پر نظر آتی ہے یہ ایک کھیت میرا ہے بلکہ دو کھیت ہیں تم لے لو ایک میں لے رکھ لیتا ہوں یہ ایک میرا کھیت ہے آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لیتا ہوں یہ میری دو دکانیں تم ایک رکھ لو میں ایک رکھ لیتا ہوں یہ آدھا کاروبار تمہارا یہ آدھا کاروبار میرا حتیٰ کہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے پردے کے احکامات تو بعد میں سورہ نور سورہ عذاب میں پانچ اور چھے ہجری میں آئے ہیں یہ تو ہجرت کے فوراں کی بات میں کر رہا ہوں تو کہا کہ کسی نے کہ میری دو بیوی ہیں بھائی تم کسی ایک کو پسند کر لو میں طلاق دیتے تم اس سے نکاح کر لو اللہ اکبر کبیرہ تو یہ وہ شان ہے اس معاخات کے رشتے کی ان میں اب یہ انسار مدینہ ان کا قربانی کا معاملہ ان کا عیسار کا معاملہ ان کا دل کے وسیع ہونے کا معاملہ ان کا اپنے آپ کو پیش کر دینے کا معاملہ ان کا مہاجنے کی نصرت کرنے کا معاملہ ان کا اللہ کی رضا کے خاطر سب کچھ لٹا دینے قربان کر دینے کا معاملہ وہ اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے فرمایا اور وہ لوگ یعنی انساج اس گھر یعنی مدینہ میں ان سے قبل مقیم رہے اور ایمان میں پختہ رہے ایمان لا چکے تھے وہ یسرب سے آئے تھے مکہ مکرمہ حج کے موقع پر ایمان قبول کر چکے تھے اب حضور ان کے ہاں تشریف لائے تو یہ یہاں پر پہلے سے آباد ہیں مدینہ طیبہ میں اور ایمان میں پختہ بھی رہے اور صاحب ایمان قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان میں پختہ رہے سبحان اللہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف حجرت کی یعنی ایسا نہ ہوا ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ تو ہماری آبادی بڑھ جائے گی آبادی تو بڑھ جائے گی مسلمانوں کی ریسورس سے ہماری کم ہو جائیں گی پر کیپٹا انکم کم ہو جائے گی جو آج ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں نا یہ ایمان والوں نے اپنی عقل سے نہیں سوچا ایمان والوں نے تو یہ دیکھا ویسے تو آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی مگر ایمان والوں کی شان کیا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ قرآن کہتا ہے نا سورہ حجرات کی آیتیں بردس میں ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو یہ انسار مدینہ ہیں جو يُحِبُّونَ مَنْحَاجَرَ اِلَيْهِمْ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف حجرت کی محبت کی وجہ کیا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی ساتھ ایمان والے کی اپنی محبت سر سے بڑھ کر اللہ کے لئے ہوتی ہے اور وہ اگر اب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے خاطر کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا بخاری شریف کی روایت مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْ عَلِلَّهِ فَقَدْ اسَقْمَلَ الْاِیمَانِ جس سے محبت کی تو اللہ کے خاطر کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لئے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے خاطر کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے خاطر فَقَدْ اسَقْمَلَ الْاِیمَانِ اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی تو یہ ایمان والوں کے رشتے کا عملی اظہار اس موقع پر یہ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہ ان کے ایمان کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے بھائی ہیں اور یہ رشتہ خونی رشتہ نہیں ہے یہ نسلی نشتہ نہیں ہے یہ کسی خطے کی بنیاد پر نہیں ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِمْ حَاجَتَمْ مِمْ مَا اُوتُو اور جو ان مہاجرین کو دیا گیا اس کی اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے حالانکہ جب ہجرت کا معاملہ ابھی تو مال فیع کی بات ہو رہی ہے یہ سنچار ہجری کی بات ہے کمو بیش غزوے بنو نظیر کا معاملہ لیکن جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مہاجرین ہی نے سب کچھ دیا تھا گھر ہو کاروبار ہو دکان وغیرہ جو کچھ بھی ہے اب یہ ہے کہ مال فیع کا معاملہ آ رہا ہے اور مال فیع میں سے مہاجرین کو بھی عطا ہوا اور وہ ذکر پہلے بھی آ گیا تو ایسا کچھ ان کی دماغ میں ایسا کوئی تقادہ نہیں آیا کہ صاحب ہم نے تو پہلے ان کی مدد کی تھی اب یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو دے شوٹ پے بیک وہ ہمیں دیں ہمیں واپس کریں قاطعان کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو دنیا پرسوں کا معاملہ ہوتا ہے جو عقل کی بنیاد پر سوچتے ہیں جو پیٹ کی بنیاد پر سوچتے ہیں جو سمال کی بنیاد پر سوچتے ہیں یہ تو ایمان والے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُوْ اور جو ان مہاجرین کو دیا گیا اس کی اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے بہت قیمتی بات ہے کہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان مہاجرین کو جو مال فیمت سے عطا ہوا کوئی حاجت اس کے بارے میں اپنے دلوں میں نہیں پاتے ایک نکتہ اور بھی ہم سمجھ لیں دیکھیں رازق کون ہے زمنا نیک بات ہے ہٹ کر رازق کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو جو میرے مقدر میں ہو مجھے ملے گا جو دوسرے کے مقدر میں اس کو ملے گا اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو تو ہماری زندگی کس قدر باوقار ہوگی ٹینشن فری ہوگی یہاں تو بہت بڑی بات ہے وہ آنے والے ہمارے دینی ایمان والے بھائی ہیں ان کو اگر کچھ عطا ہو رہا ہے تو ان کے نصیب کا ہے ہمیں کوئی حاجت اس کے بارے میں نہیں ہے کوئی دل میں ایسا تمعہ کا معاملہ نہیں ایسی خواہش نہیں ہے کہ ان کا حصہ ہمیں مل جاتا کیا ہی اچھا ہوتا ہم نے تو پہلے ان کی مدد بھی کی تھی قطعان کوئی ایسی بات نہیں یہ انصار مدینہ کی کردار اور اور صاف کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں چند باتیں اور بھی ہیں البتہ آیت کا اگلا حصہ ایک وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ و تعالی وقفے کے بعد آئیں گے تو ایسار پر بات ہوگی اور جی کی لالت سے بچا لیا جانا اور کامیاب ہونا اس پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ و تعالی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا آپ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں آئیے اپنی زندگی کے کچھ اوقات قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے وقف کریں دائیے قرآن ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے جاری کردہ رجوع اللہ القرآن کورس میں شرکت کریں اس کورس کے مضامین میں تجوید، عربی کریمر ترجمہ قرآن، بیان القرآن متعلق قرآن حکیم کا منتخب نساب حدیث و سنت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ و فکر تسکیہ و احسان سیرت صحابہ فکر اسلامی اور توسعی محاذرات شامل ہیں کورس کا انعقاد کراچی میں چار مقامات قرآن اکیڈمی ڈیفنس قرآن اکیڈمی یاسین آباد قرآن اکیڈمی کورنگی قرآن انسٹیوٹ گلستان جہور اور حیدراباد میں قرآن انسٹیوٹ لطف آباد کے مقام پر کیا جا رہا ہے کلاسز پیر تا جمعہ صبح پونے نو سے دوپہر ایک بجے تک آغاز سترہ اگز بروس پیر سے تفصیلات کیلئے وزٹ کیجئے www.koranacademy.com السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الحشر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر نو کا مطالعہ جاری ہے مال فی کے حوالے سے گفتگو رہی اور مہاجرین کا بھی حصہ اس پر مقرر اس پر بھی کلام ہوا پھر انسار کا بھی حصہ مقرر اس پر بھی کلام ہوا اور سورة الحشر کی آیت نمبر نو کا مطالعہ جاری ہے جس میں انسار مدینہ کا کردار ان کے اعصاف کا اللہ سبحانہ وتعالی ذکر فرما رہا ہے یہ ذکر بھی آیا کہ یہ انسار ہجرت کرنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں یہ ذکر بھی آیا کہ جو کوچھ ان مہاجرین کو عطا ہوا اس کے بارے میں اپنے اندر کوئی حاجت نہیں پاتے گو کہ اس قدر مدد وہ کر چکے اور اپنے سب کو جن کو پیش کر چکے تھے جب ہجرت کا موقع پیش آیا اب جو مال فیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آ رہی ہے اور مہاجرین کو حصہ عطا ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پائی البتہ یہ بات واضح ہو چکی کہ مہاجرین کا بھی حصہ ہے اسی طرح انسار کا بھی حصہ ہے مال فیہ میں سے یہ بات تو چل رہی ہے مال فیہ کے تعلق سے البتہ قیمتی نکتے آ رہے ہیں انسار مدینہ کے کردار اور اعصاف کے اعتبار سے اگلی بات سورہ حشر کے آیت نمبر نو ہی میں فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا اور وہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت من ہی کیوں نہ ہوں یہ انسار اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت من کیوں نہ ہوں تو جب ہجرت کا موقع پیش آیا تو ایک شخص تیار ہے کہ تم آدھا کھیت لے لو آدھا کھیت میرا حالانکہ یہ پیش کرش کرنے والا بھی تو حاجت مند ہوگا ضرورت مند ہوگا تو یہ نظاریں انسار مدینہ کے کردار کے خوبصورت نظاریں یہ ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی ہیں اور پھر اس کے بعد مستقل ان کے وصف یہ اوصاف میں وصف شامل ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ایک مشہور واقعہ بلکہ دو مشہور واقعہ تو ہم سب کو یاد ہیں اور جیسے وہ واقعات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو یہ مقام ذہن میں آتا ہے یا یہ مقام جب ہمارے زیر مطالعہ آتا ہے تو وہ واقعات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں مشہور واقعہ ابو تلحہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے پاس صحابے آئے اور وہ حاجت مند تھے ان کو مطلب کھانے کی حاجت تھی تو رسول اللہ علیہ السلام نے صحابی کے حوالے ان صاحب کو کر دیا جو مہمان کے طور پر آئے تھے یا ضرورت مند کے طور پر آئے تھے یہ صحابی خوشی خوشی اپنے گھر لے گئے اور گھر میں بہت ہی مختصر تھا ایک شخص کا کھانا موجود تھا واقعہ آگیا ہوگا آپ کو اپنی اہلیے سے کہا کہ بچوں کو کسی طرح سمجھا کر سلا دو اور جب کھانا پیش کیا جائے تو چراخ کو بجا دینا یہ بندہ جو ہے وہ سیر ہو کر کھائے گا ہم ہاتھ چلا لیں گے مو چلا لیں گے لیکن کھانا ہم نہیں کھائیں گے مشہور واقعہ یہ مہمان نوازی ہو گئی صبح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ رات کی تمہاری جو میزبانی تھی وہ اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہو گئی یہ ہے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا ایک درجہ تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے مسلمانگا تو میں نے آدھی روٹی اس کو دے دی میرے پاس ایک تھی آدھی میں نے اس کو دے دی ایک اس سے اوپر بھی درجہ آتا ہے کہ میں نے پوری روٹی کسی کو دے دی بڑا درجہ ہے بڑا درجہ ہے بڑا درجہ ہے اور یہ بڑے لوگ تھے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ بڑے لوگ تھے اور انسار مدینہ کی عظمتیں تو حضور نے کئی احادیث میں بیان فرمائی ایک اپنے مجموعی صحابہ کی عظمتوں کو حضور نے بیان فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو میرے صحابہ سے معادلہ بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے یہ عموم کے اعتبار سے اور حضور نے کبھی فرمایا کہ انسار سے محبت ایمان کی علامت ہے سبحان اللہ اور انسار سے محبت حضور نے فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عن مجمعین کی عظمتوں کو حضور نے بیان فرمایا مجموعی اعتبار سے بھی اور پھر انسار کی بھی خصوصی احمیت اور عظمت کو جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور ایک اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایک گھر سے کھانا چلا یاد آگیا بعض روایات میں سات گھروں کا ذکر ہے بعض اہل نے اس کو بارہ گھروں کا بھی ذکر کیا جو بھی شکل ہو ایک گھر سے کھانا چلا دوسرے کو گیا تو دوسرے نے محسوس کیا میرے برابر والا گھر وہ زیادہ حقدار ہے ضرورت مند ہے چلو آگے بڑھا دو تیسری کے پاس پہنچا نہیں وہ زیادہ حقدار ہے آگے بڑھا دو یاد آگیا وہ ہوتے 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 اسی گھر میں کھانا پہنچ گیا جہاں سے وہ کھانا چلا تھا آج تو یہ داستانی لگتی ہے نا آج تو یہ قصہ محسوس ہوتا ہے آج تو یہ کہانی محسوس ہوتی ہے لیکن زمین و آسمان نے یہ نظارے دیکھیں ہم اور آپ قائل ہیں اس بات کے اور قرآن ان کے عصاف کو بیان کر رہا ہے احادیث میں ان کے عظمت کا بیان ہے تاریخ ان کے واقعہ سے بھری ہوئی ہے کہ بالفعل یہ معاملہ ہوا کہ کھانا چل کر وہ ساتھویں یا باروے گھر لوٹ کر آ گیا کہ جس گھر سے وہ کھانا چلا تھا یہ وہ ایمان کی محنت تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور ہاں ایمان کی دولت وہ دولت ہے جو دنیا کو یہ نظارے بھی دکھا دیتی ہے اللہ اس ایمان کا کچھ حصہ ان نظاروں کا کچھ حصہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو بھی عطا فرمائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسًا اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود کتنے ہی حاجت مند اور ضرورت مند کیوں نہ ہوں بہرحال یہ مقام کا بات ہے جب انسان اپنے نفس کی خلاف فرضی کرتا ہے اور اپنے رب کی بات کو مانتا ہے بندہ من چاہی زندگی بسر نہیں کرتا رب چاہی زندگی بسر کرتا ہے بندہ دوسروں کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے اور ایمان والا ہو تو ایمان والوں کے بارے میں خیر کے جذبات رکھتا ہے اور اپنی میں کو مارتا ہے اور اپنی شوح سے آگے لفظ آ رہا ہے یہ جو جی کا لالچ ہے باطن کی بیماریاں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے آگے قرآن فرما رہا ہے وَمَنْيُوْقَ شُحْ نَفْسِهِ اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچا لیا گیا بہت قیمت نقطہ یہ پیسف وائز ہے فیل مجھول جی سے کہتے ہیں وَمَنْيُوْقَ شُحْ نَفْسِهِ اور جو بچا لیا گیا اپنے جی کی لالچ سے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ ہیں جو فلح پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں شُحْ کا لفظ یہ بات میں انشاءاللہ ہم سورہ تغابن میں بھی پڑھیں گے مختصر انشاءاللہ اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا شُحْ کا لفظ ہے باطنی بیماریوں کے بیان کرنے کے لیے ایک صحابی کے بارے میں ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہ وہ تواف کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم قینی شُحْ نَفْسِي اللہم قینی شُحْ نَفْسِي اے اللہ مجھے میری جی کی لالت سے بچا لے مجھے میری جی کی لالت سے بچا لے اردو زبان کا دامن بڑا محدود ہے کہ وہ اس شُحْ کے لفظ کو واضح کر سکے اہل علم نے جس کو بیان فرمایا تو شُحْ کیا ہے باطن کی بیماریاں اسی باطن کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری دولت کی محبت ہے اسی میں ایک بیماری جو ہے وہ حب جاہ جسے کہتے ہیں یعنی منصب مجھے ملے بڑا میں ہو جاؤں تو حب جاہ کا معاملہ حب مال کا معاملہ اسی کی تہہ میں جائیں تو تکبر میں آ جانا اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنا بڑا ہوتا تو نہیں بندہ بڑا بننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تکبر کا معاملہ حسد کا معاملہ دوسروں سے بغض رکھنے کا معاملہ دوسروں سے جلنے کا معاملہ پھر اسی کا ادھار اور برائیوں کی صورت میں ہوتا ہے کسی کی غیبت کبھی کر دی کبھی کسی کی چغلی لگا دی کسی کو کبھی لانتان کر دیا کبھی کسی کو گالی دے دی کبھی کسی پر ٹانٹنگ کر دی کبھی کسی کا مدعاق اڑا کر حقیر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی اب یہ اور برائیوں زبان سے اور دیگر ذرائع سے جو ہے وہ انسان بجالانے کی یا انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو جی کی لالت سے بچا لیا جانا قرآن کہہ رہا ہے جو جی کی لالت سے بچا لیا گیا یہ نہیں فرمایا کہ جو بچ گیا نہ جو بچا لیا گیا اللہ اکبر کبیرہ جی میں اللہ کی عبادت کر نہیں سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو ایاک نعبدو و ایاک نسعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نمازوں کے بعد ہمیں دعا فرما رہے ہیں تعلیم فرما رہے ہیں اللہم آعنی علا ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنے عبادت کے لیے تو اس کی توفیق کے بغیر اس کے عبادت ممکن نہیں اسی طرح جان لیجئے اس کی توفیق کے بغیر برائی سے بچنا ممکن نہیں اس کی توفیق کے بغیر یہ باطنی برائیوں کا اس سے بچنا ممکن نہیں اس کی توفیق کے بغیر اچھے اخلاق میسر آنا ممکن نہیں اس کی توفیق کے بغیر نفس کا تسکیہ ممکن نہیں اسی لئے حدیث میں دعا سکھا دی گئی اللہم آتی اے اللہ مجھے میرے نفس کا تسکیع عطا فرما دے اللہ اکبر اے اللہ مجھے میرے نفس کا تسکیع عطا فرما دے کیوں اے اللہ تو سب سے بڑھ کا تسکیع فرمانے والا ہے تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جو بچ گیا جی کی لالت سے بلکہ فرمائے وَمَئِ يُوْقَ الشُحَ نَفْسِهِ اور جو جی کی لالت سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمِ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اتنی عظیم ہستیوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی یہ بات جب ارشاد فرما رہا ہے تو جان لیجئے وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں معصومیت تو پیغمبروں کے لیے معصوم ہونا وہ تو ختم ہو گیا معاملہ نبوت کے ساتھ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر البتہ صحابے کرام کے بارے میں اللہ اعلان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم احلیل فرماتے وہ محفوظ ہیں اللہ نے حفاظت فرمائی اور ان کی جو خطائیں ہوئیں وہ خطا تو ہو جاتی انسان سے تو ان کو اللہ نے معاف فرمانے کا اعلان فرما دیا یہ تو صحابے کرام کی عظمت کا تذکرہ بھی ایک نکتہ اور جیسے کہ اشارتاً بات آئی اگر اندر باطن میں گندگی ہے معاف کیجئے گا دنیا کی محبت ہو کوئی شہرت کی چاہت و طلب ہو کسی سے تقب و تعصب و حسد و بغص و عداوت اس طرح کی جذبات پیدا ہو جائیں تو کوئی آلہ کردار سامنے نہیں آ سکتا یہ تو آلہ ترین کردار ہے نا حجرت کر کے جو آرے ان کو بوجھ نہیں سمجھا ہاں ان کو ویلکم کیا ہے اور اپنی بساس سے آگے بڑھ کر پیش کیا برابر کا بھائی ان کو بنایا جو کچھ ہے پیش کر دیا ان کو اور ان کو جب ملنا شروع ہوا یہ مال فیمے سے تو کوئی اپنے اندر ان کے لئے حاجت نہیں پائی اور اپنے اوپر ان کو ترجیح دے دیا اللہ اکبر کبیرہ یہ آلہ کردار کا باتہ ہے جب اس باطن کو پاک کیا جائے اس باطن کو صاف کیا جائے اندر سے یہ حب جاں اور حب مال یہ باطن کی برائیوں سے بچنے کی بندہ کوشش کریں جو ممکن ہوگا فقط اللہ کی توفیق سے مگر اس کے لئے محنت کرنا اللہ سے مانگنا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا قرآن سے مضبوط تعلق ہونا اللہ کے نیک بندوں سے مضبوط تعلق ہونا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صیرت کا سامنے ہونا ان کے پیارے صحابہ کی زندگیوں کا سامنے ہونا یہ ساری محنت ہے یہ باطن پاک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو اعلیٰ کردار سامنے آئے گا مرنہ انسان تو پھر حیوان کو بھی مات دے جاتا ہے نا درندگی پر اتراتا ہے تو پھر اعلیٰ کردار کہاں سے آئے گا اللہ اکبر وَمَنْ يُوْقَ الشُحَ نَفْسِهِ اور جو جی کی لالت سے بچا لیا گیا فَأُلَئِكَهُمِ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں فلاح ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فوز و فلاح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح حیعال الفلاح ہم اذان میں سنتے ہیں اقامت میں سنتے ہیں فلاح کا وسیع تصور استاد موتران ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو تفسیلی دروس منتخم نساب کے عنوان سے تو صورت المؤمنون کے شروع میں قد افلح المؤمنون افلاحہ کا لفظ آتا ہے وہاں بڑی پیاری تفسیل انہوں نے بیان فرمائی ہے مختصرا یہ زمین کو پھارتا ہے نا آشکالو ٹریکٹر وغیر استعمال ہوتے ہیں یہ پھارنے کا مفہوم ہے فلاح کا اسی لئے کسان کو فلاحن کہا جاتا ہے کسان جو کہ پھارنے والا ہوتا ہے تو فلاح کیا ہے پھارنے کا مفہوم کیا مطلب یہ جو تمہارا نیرہ حیوانی وجود ہے یہ سب کچھ نہیں ہے اصل وہ روح ہے جو اللہ نے تمہارے اندر پھوکی ہے اس روح کو پہچانو اس روح کے تقادوں پر عمل کرو یہ پھارنے کا مفہوم مراد اس جسم سے آگے بڑھ کر اپنی روح کو بیدار کرو اور اس کے تقادوں کو پورا کرو نمبر دو یہ دنیا کا ظاہر کا پردہ یہ سب کچھ نہیں یہ کچھ بھی نہیں وَمَلْحَيَاتُ الدُنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی دھوکے و فریب کے سامان کے سوا کچھ نہیں اس ظاہر کے پردے کو چاک کر کے وہ جو غیب کے امور ہیں جس کی پیغمبر نے دعوتی قبول کرو ہم ایمان کے طور پر یعنی ایمان کے جس کے طور پر اس کو مانتے ہیں آخرت پر ہمارا ایمان ہے لیکن لفظ فلاح کیا تھا پھار دے کا مفہوم جسم سے آگے بڑھ کر روح کو مانو اس کے تقادوں پر عمل کرو دنیا کے پردے کو چاک کر کے آخرت کو مانو اور اس کی تیاری فکر کرو یہ اصل کامیابی ہے اور کل کی اس کامیابی کے لیے یہ باطن کی پاکیزگی یہ باطن کی برائیوں سے بچنا اس کا تذکیہ کرنا کامیاب ہوگا جس نے نفس کا تذکیہ کر لیا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے یہ انصار مدینہ کا تذکیرہ اور ان کی عظمتوں کا بیان رب کائنات گواہی دے رہا ہے صحابے کرام میں انصار بھی شامل صحابے کرام میں مہاجرین بھی شامل ان کی سچے ہونے کا اور ان کی مفلحون ہونے کا اللہ اعلان کر رہا ہے آیت امر آٹ کیا تھی اولائی کا ہم السوارقون یہی سچے ہیں آیت امر نو کیا ہے فاولائی کا ہم المفلحون یہی فلاح پانے والے یہی کامیاب ہونے والے ہیں تو جن کے سچے ہونے کی گواہی اللہ دے رہا ہے جن کے فلاح پانے والے پانے والے ہو جانے اور کامیاب ہو جانے والی گواہی اللہ دے رہا ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابے کرام کی عظمتوں کا بیان اب اگر کوئی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ان عظیم حسیوں کے بارے میں اپنی زبان کو گندہ کرتا ہے معاد اللہ تو اس کی زبانی گندی ہو رہی ہے ان صحابہ اکرام کی عظمت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ خود گندہ بن رہا ہے وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ کانٹے جو ہے وہ بو رہا ہے وہ خود اپنے لیے تباہی کا سامان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ اکرام پر اپنی رحمتوں کا نضول فرمائیں اور ہمیں ان سے مزید محبت اور ان کی نقشہ خدم کی پیدوی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اگلی اور آج کے مطالعے کے اتفاد سے آخری آیت ہے سور حشر کی آیت مبر دس ارشاد ہوا والذین جاؤ من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں یقولون وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ ہونے دے ربنا اے ہمارے رب اِمْنَكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ بِشَكْتُو بَهُتْ شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ سورہ حشر کی آیت مبر دس ہے جو ہمارے سامنے ہے مالِ فیہ کا ذکر آیا مالِ فیہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے علیہ السلام اور پھر رسول علیہ السلام کے رشداروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے مالِ فیہ ان کے لیے بھی جنہوں نے حجرت کی مالِ فیہ ان کے لیے بھی جنہوں نے نصرت کی انصار مدینہ اب بعد کے ایمان والوں کو بھی مالِ فیہ میں شامل کر دیا گیا گویا کہ مالِ فیہ امتِ مسلمہ کی مشترکہ پروپرٹی ہے جی اور امت کو مستقل اس سے مشترکہ طور پر استفادے کا موقع ملے گا یہ دور صحابہ کرام سے معاملہ چلا آ رہا ہے ایک بات کا اشارہ مختصر میں کر دوں گا انشاء اللہ تعالی تفصیل کیا چلی تھی مالف ہے ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی اور اب واللہ دین جاؤ من بعدہم اور وہ جو ان مہاجرین اور انسار مدینہ کے بعد آئیں گے یہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کا تذکرہ تمام احلیم نے بیان فرمایا اور قیامت تک کے جو مسلمان ہوں گے قیامت تک آنے والے ان سب کو اس میں شامل کر دیا گیا ان کے لیے بھی مال فے میں سے حصہ ہوگا البتہ کون سے وہ بعد میں آنے والے واللہ دین جاؤ من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یقولون ربنا غفر لنا والیخوانن اللہ دین سبقونا بالایمان وہ یوں ارز کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی جو صاحب ایمان ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے جو ہم بس سبقت کر کے مراد صاحب ایمان تھے اور ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر اصحاب علم نے اس آیت کی اس حصے کی روشنی میں لکھا کہ جو پہلے جا چکے اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے عداوات رکھتا ہے تو اس کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا اللہ اکبر صحاب ای کرام کی عظمتوں کا ذکر اشارتا ہوا اب اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے عداوات رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے اس کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا یہ کن کے لئے جو بعد میں آئیں گے ہوں گے تو مسلمان کون جو یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ان کی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے تو گویا بغض رکھنے والا صحاب ای کرام سے عداوت رکھنے والا صحاب ای کرام سے دشمنی رکھنے والا امام مالک رحمت اللہ علیہ و بعض احلیل دیگر فرماتے ہیں ان کے لئے پھر مال فہمے سے حصہ نہیں ہے اور دعا کیا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کے لئے اور وہ لوگ اے ہمارے رب جو ایمان لائے ان لوگوں کے لئے ہمارے دلوں میں کوئی کینا نہ ہونے دے اللہ اکبر ایمان والے انسان ہیں ایمان والوں گندر بھی جذبات ہیں ایمان والوں کو بھارا شیطان ورغلانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اللہ سے التجاہ ہوتی کہ اللہ جو ایمان والے ہیں ان کے باروں میں ہمارے دلوں میں کوئی کینا نہ رہنے دے بہت بہت اہم بات ہے آج تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی بھائی کے درمیان نفرتوں کا معاملہ بغض کا معاملہ عداوت کا معاملہ دشمنی کا معاملہ حدیث میں تو اللہ کے رسول نے بڑی پیاری باتیں واضح طور پر فرما دی سارے مسلمان ایک جسم کی معنی جیسے جسم میں آنکھ ہے وہ تکلیف محسوس کرے تو سارے جسم محسوس کرتا ہے ایک مسلمان کے تکلیف سارے مسلمان محسوس کرے چہے جائے کہ دوسرے سے نفرتیں کریں عداوتیں رکھیں دشمنیاں کریں اور ڈیویجن کریں ان کے اندر آبس میں اللہ کے رسول فرماتے سارے مسلمان ایک عمارت کی معنی ایک دوسری ایٹ کے ساتھ مل کر دیوار کو امارت کو مضبوط کرتی ہے مسلمانوں کو ایسے مضبوط ہونا چاہیے حضور فرماتے کہ ایک بڑے پیارے صحابی ہیں نام تو ان کا میرے علم میں نہیں ہے معروف نام نہیں ہے ان کا اتنے زانی اتنے زیادہ واقعات نہیں مگر یہ واقعہ بہت مشہور ہے صحابے کرام کی مجلس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فلا شخص یہ تو جنتی ہے اللہ اکبر بڑی بشارت کی بات ایک اور صحابی نے ٹھان لی کہ میں ان سے پوچھوں بھئی کیا تمہارا عمل ایسا ہے کونسا عمل ایسا ہے کہ تمہارے لئے جنت کی بشارت امام الانبیاء عطا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میں بہانے سے پھر یعنی کچھ بہانے سے بنا کر ان کے ساتھ رہ لیا میں اور ان کے گھر میں میں نے قیام کیا اور ان کے معمولات کو دیکھا اب ذرا اندازہ کریں یہ میں تفسرہ کر رہا ہوں روایت کے جو الفاظ ہیں ان کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے تفسرے کے طور پر ارس کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا بھائی میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہا کوئی خاص بات تو میں نے نہیں دیکھی نماز آپ بھی پڑھتے ہم بھی ادا کرتے تحجت آپ بھی اتمام کرتے ہم بھی کرتے فلاں نیکی آپ بھی کر رہے ہم بھی کر رہے فلاں اور عمال آپ کر رہے ہم بھی کر رہے خاص بات میں نے کوئی نہیں دیکھی ایسا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی اول تو ان صحابی کا شوق دیکھی جو ان کے گھر میں جا کے روکے کس بات کا شوق ہے جنت مجھے مل جائے ہم تو تلاش میں نا انویسمنٹ ہو جائے اور پلوٹ اچھا مل جائے آسانی صدایت انویسمنٹ ہو جائے ریٹن بڑا اچھا مل جائے ادھر پریشانی فکر کے جنت مجھے مل جائے بھائی بتاؤ کیا ایسا تمہارا عمل ہے میں نے تو خاص بات کوئی نہیں دیکھی کتنے بڑے لوگ تھے اللہ اکبر کبیرہ کہ اتنے بڑے عمال کو بھی کہنے خاص بات کوئی نہیں دیکھی تو انہیں فرمایا کہ بھائی بس کوشش واللہ علم کہتے ہیں اللہ کے شاید یہ میرا عمل مقبول ہو جائے پسند آ جائے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں نا تو اپنے دل کو ہر ایک سے صاف کر کے سوتا ہوں شاید میرا رب مجھے اس پر جنت عطا فرماتے آسان بات ہے مشکل بات ہے نا تو جنت بھی مشکلات سے ملے گی آسانی اسے نہیں ملے گی حدیث میں آتا ہے جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو لفظتوں سے گھیر دیا گیا اللہ اکبر تو دعا بھی کرنی ہے اور کوشش کریں اللہ بڑا حوصلہ مجھے بھی دے آپ کو بھی دے بخدا ہم بہت ٹینشن فری ہو جائیں گے اس کی یہ پال کے رکھتے ہیں دل میں اس کی وہ پال کے رکھتے ہیں دل میں اب تو لوگ گیجٹس کے اندر سمارٹ فونس کے اندر لپ ٹاپ میں اور ہارڈ ڈرائیو میں پتہ نہیں کہاں کہا اس نے یہ میسیج بھیجا اس کا یہ اس نے یہ میسیج بھیجا اس کا فلا یہ فلا یہ کال بھی آتے ریکارڈنگ بھی لگاتے اس کو سیف کرتے استغفراللہ اتنا پالتے ہیں ہم لو طبی تو ہارڈ ڈیسیزز اور برین ایشوز اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ اپنے ہم زمان میں رکھے پاک رکھیں صاف رکھیں ماف کریں ہم ماف کریں گے بندوں کو اللہ ہمیں ماف کرے گا انشاءاللہ و تعالی ایسے ہی ہے نا حدیث میں تم بندوں کو ماف کریں بلکہ قرآن کہتا ہے سورہ نور کے آیتر میں بائیس میں فَلْيَعَفُوا وَلْيَسْفَهُ چاہیے کہ ماف کر دیں درگزر کر دیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماف کر دیں کیا جواب ہوگا میرے اور رب کا بلکل اللہ ماف کر دیں تم دوسروں کو ماف کرو ماف کر دو بھائی پاک کر لو صاف کر دو دلوں کو وہ صحابی کہتے ہیں شاید اس عمل پر اللہ مجھے جنت عطا فرما دے تو یہ دوسری دعا کیا رہی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان لائے اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ان کے لئے کو کینہ نہ ہونے دے ربنا اے ہمارے رب اِمْنَكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ بے شک تو بڑا شفقت فرمانے والا بہت رحمت فرمانے والا ہے اللہ ہی یہ جو معاف فرمانے والا ہے وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کونوں کو جو گناہوں کو معاف کر دے تو اسی سے مغفرت مانگنی ہے اور اسی سے یہ التجا کہ اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہے شیطان تو دشمن ہے نا ہمارا لگا ہوا ہے لڑانے پہ لگا ہوا ہے اور معاف کیجئے گا جو لوگ دینی اعتبار سے جڑے بھی لوگ ہوتے ان کے پیچھے شیطان زیادہ لگتا ہے جو لوگ دینی اعتبار سے جڑے ہوتے شیطان کو زیادہ ان سے نفرت ہے کہ یہ اللہ کا کام کر رہے رحمان کا کام کر رہے وہ اور ان کو نفرت دلائے گا لڑانے کی کوشش کرے گا بار بار اپنا جائزہ بار بار یہ دعا بار بار یہ دعا اللہ تو شفقت فرمانے والا تو رحمت فرمانے والا تو آسانی کر دے میں تو بڑا مشکل ہے میں پاک کروں تو مجھے آسانی فرما دے تو مغفرت کی دعا بھی اور دلوں کا پاک ہو جانا کینوں سے اس کی دعا بھی ایک نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے لیکن وہ تفصیل طلب مسئلہ ہے میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا وہ یہ ہے مال فے میں سے فقراء مہاجرین کے لئے بھی اور انصار کے لئے بھی اور بعد میں آنے والی پوری امت کے لئے بھی گویا وہ مال فے کا مال امت کی مشترکہ پراپرٹی بن جاتا ہے یعنی اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ ایک اصول تو ہم نے سمجھا کہ مال فے وہ مال ہے کہ جنگ کے بغیر جو مال ہاتھ آ جائے ایک مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا جب احراق و شام کے علاقوں کی بڑی فتوحات ہوئیں بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کو میسر آ گیا تو سید عمر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہوئی اور انہوں نے صحابہ اکرام کے سامنے اس کو رکھا اس پر مشاورت ہوئی اور پھر ایک اجماع منقد ہوا کہ ہاں مجاہدین آئے تو ہیں یہاں لڑنے کے لئے آئے تو ہیں لیکن ایک ہے میدان میں جو جنگ ہوئی جس میدان میں وہاں اسلحہ مل گیا گھوڑے مل گئے کچھ اور ساز و سامان مل گیا یہ تو وہ غلیمت والی نوعیت ہو گئی لیکن پورے علاقے کی زمین مل گئی اب علاقے کی ہر ہر جگہ پہ جا کے جنگ تو نہیں ہوئی ہے یہ جو پوری زمین مل گئی یہ بھی مجاہدین میں تخصیم ہو جائے غنیمت کے طور پر تو سید عمر نے اسی رائے کو اختیار کیا کہ پورے علاقے کی اگر بات پورے علاقے میں جنگ تو نہیں ہوئی شام اور عراق بہت بڑا علاقہ اور بڑی زرخیں زمین بھی ایک خاص پرٹیکلر ایریا میں جا جا کر جنگ جا ہوئی ہے وہاں تو ٹھیک ہے اپلائی کریں گے غنیمت کا اصول لیکن باقی جو فتح ویسی مل گئی وہاں پہ ہر ہر پوائنٹ پہ جا کر جنگ تو نہیں ہوئی ہے تو سید عمر نے اس آیت کی روشنی میں اس کو فیہ کے طور پر دیا اور اس کو امت کی مشترکہ ملکیت قرار دیا اور ایسی زمینوں کو خراجی زمین کہتے ہیں ایک عشری زمین ہوتی ہے ایک ہم زکاة ادا کرتے ہیں مال پہ اور کیش ان کیش ایکویلنٹس پہ ایک ہم عشر ادا ہوتا ہے فصل کے اوپر تو کسی کی ذاتی ملکیت کا معاملہ وہ تو عشر ادا کرے گا لیکن جو اسلامی ریاست کو میں اثر آئی اور وہ مفتوحہ علاقے میں اثر آئے ایسی زمین جو ملے گی ذراعت والے اس کو خراجی زمین کہتے ہیں وہ لوگوں کے حوالے کی جائے گی وہ کاش کریں گے اگائیں گے ایک سرٹن پورشن خراج جسے کہا جائے گا وہ اسلامی ریاست کو دیا جائے گا وہ بیت المال میں آئے گا اور وہ مسلمانوں کی بحبود پر خرچ ہوگا ایک بہت بڑا انقلابی معاملہ یہ ہے پاکستان میں جو ہم رہ رہے ہیں تو ماضی میں یہ علاقہ تو ہم مسلمانوں نے فتح کیا تھا یہ مسلمانوں نے فتح کیا تھا تو یہاں کی زمین کو خراجی زمین ہونا چاہیے یہ بدترین جو جاگرداری کا معاملہ اور نظام چل پڑا ہے اور چل رہا ہے اس کا ایک حل ادھر موجود ہے یہ بیک کریں اور پیچھے جائیں اور مفتوحہ قرار دیا جائے اور ان زمینوں کو خراجی قرار دیا جائے تو بدترین جاگرداری کا بھی خاتمہ ہو اور جو لوگ اگائیں کاش کریں ان کا حصہ ملے اور ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ اسلامی ریاست کو دیا جائے وہ بیت المال میں آئے اور ساری امت پر اس کو خرچ کیا جائے رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے بعض علماء کرام نے بھی اس پر کلام فرمایا ہے کچھ تھوڑا سا ذکر معارف القرآن میں مفتوحہ شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے اور ایک مولانا تاثین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ان کی بھی ایک کتاب مختصراً اس موضوع پر ہے مسئلہ ملکیت زمین کے حوالے سے لیکن بہاراً یہ تفصیل طرح معاملات ہیں اس میں فقہی مباحث بھی ہیں وہ آپ تفاصیل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مال فی کا اطلاق کہاں تک جا رہا ہے کہ اہد حاضر میں ہم مسلمانوں کی جو ریاست کے مسائل ہیں اس کا بھی حل اگر وہ مال فی کا اصول اپلائی ہو اور خراجی زمین قرار دی جائے تو وہ حل بھی میسر آ سکتا ہے بارے اس کی تفصیلات تفاصیل میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ سبحان و تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابے کرام پر اپنی کڑوڑ ہا کڑو رحمت نادل فرمائے ہمیں ان کے نفشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحان و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے کلام سے مزید محبت عطا فرمائے اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کے تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا نلحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں آئیے اپنی زندگی کے کچھ اوقات قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے وقف کریں دائیے قرآن ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے جاری کردہ رجوع علی القرآن کورس میں شرکت کریں اس کورس کے مزامین میں تجوید عربی گرامر ترجمہ قرآن بیان القرآن متعلق قرآن حکیم کا منتخب نساب حدیث و سنت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ و فکر تسکیہ و احسان سیرت صحابہ فکر اسلامی اور توسیعی محاضرات شامل ہیں کورس کا انعقاد کراچی میں چار مقامات قرآن اکیڈمی ڈیفنس قرآن اکیڈمی یاسین آباد قرآن اکیڈمی کورنگی قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جہور اور حیدراباد میں قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد کے مقام پر کیا جا رہا ہے کلاسز پیر تاجمہ صبح پونے نو سے دوبھر ایک بجے تک آغاز سترہ اگز بروس پیر سے تفصیلات کیلئے وزٹ کیجئے www.qurana.com